اب ذرا ہیم اس کو دیکھ لیں کہ وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَائِنِ یہ جو سورہ انفال کی آیت نمبر اکتالیس ہے اس پر سب سے پہلا اعتراض تو اس بات کا کیا جاتا ہے کہ خموص کی فقط قرآن میں ایک آیت ہے ایک جبکہ زکاة کی جویں بیسیوں آیتیں اچھا زکاة جبکہ مخصوص اشیاء کے اوپر ہوتی ہے لیکن اس کی اتنی ساری آیتیں خموص ہر چیز ہر منافع کے اوپر ہوتا ہے تو اس کا تذکرہ زیادہ کیوں نہیں آیا فقط ایک آیت کے حد تک پروردگار کیوں رہ گیا کس وجہ سے ہم اس کو خموص کے اس حکم کو نہیں مانیں کچھ افراد کا یہ بھی کہنا تو سب سے پہلے بات کہ ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ اگر خموص کی فقط ایک آیت ہے تو کیا ایک آیت قابل عمل نہیں ہوتی بس ان قیامت میں اگر پروردگار ہم سے پوچھے کہ تم نے خموص کیوں نہیں نکالا تو کیا قیامت میں ہم یہ کہہ سنگی پروردگار تو انہیں پکت ایک ہی تو آیت نازل کی تھی یہ تو نہیں ہوگا تو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو لیکن اچھا اس پہ ہمارے یہ بھی اب ہر چیز میں مجھ بار بار ہی کہنا پڑھا کہ آگے آئے گا لیکن آج کیونکہ صرف تک تمہینی لحاظ سے گفتگو ہو جائے ورنہ اس پہ بھی ہم اگلی دفعہ دلائل پیش کریں گے کہ قرآن میں کتنی بار کونسی چیز آئی ہے کہ یہ کوئی کرائیٹیر کیا ہے اس کی اہمیت بیان کرنے کے لئے اب کہا جائے کہ حضرت موسیٰ کا بیس سے زائد دفعہ ذکر آیا پیغمبر اسلام کا نام فقط تین ورطب آیا تو ہم کیا یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ ان سے افضل ہوگا کہ ان کا زیادہ دفعہ ذکر آیا قرآن میں ایسا تو نہیں ہوگا تو اس پہ بہرحال انشاءاللہ ہماری آئندہ گفتگو کے اندر بات آئے گی تو ایک آیت اب بھی اگر ہے تو دیکھیں بہت سارے شرع احکام ایسے ہیں جن کے لئے قرآن میں فقط ایک ایک آئیت بہت سارے مسائل کچھ علماء جیسے کہا کہتے ہیں مثلا طلاق کے مسئلے میں کہتے ہیں بات قصاص کی اور حدود کی بہت سارے احکام ایسے ہیں جن کے لئے فقط ایک ایک آئیت لہٰذا خمس کی فقط ایک آئیت ہونا یہ کوئی ایسا منفرد واقعہ قرآن کے اندر نہیں جس کی وجہ سے ہم حکم خمس ماننے سے انکار کر دیں اچھا قرآن میں دیکھیں بات اور یاد رکھ لیجی کہ قرآن میں جو زکاة کا لفظ آیا ہے یہ مخصوص فریض واجبی جو زکاة ادا کی جاتی زیادہ در جگہوں پہ اس میں زکاة ان معنیوں میں استعمالی نہیں ہوا بلکہ ہر قسم کے مال کو خرچ کرنے کے معنیوں میں استعمال ہوا ہے ہر طرح کی راہ خدا میں مال کو خرچ کرنا جبکہ وہ جو مخصوص جو زکاة نکالی جاتی ہے جس کا مخصوص نصاب ہے زیادہ تر قرآن میں جو آیتیں ہیں وہ زکاة کا لفظ جہاں پر آیا ہے وہاں پر وہ مرادی نہیں یعنی اصل فریضہ واجب کے لیے زکاة کے لیے جو لفظ آیا ہے نا قرآن میں وہ صدقہ صدقہ خُزمِن آموالِہِم صدقہ سورة توبہ کی ایک سو تینمی جو آیت ہے یعنی اے رسول ان کے اموال سے صدقہ لو باقی قرآن میں جتنی بھی مقامات ہیں وہاں پر ان تمام جگہوں پر جو ہے وہ عام طور پر جو بذلِ اموال جسے کہا جاتا ہے لوگوں غریبوں کے پر مال خرچ کرنا ان معنیوں کے اندر آئے جیسے علم سکھانا بھی زکاة ہے علم کی زکاة کیا ہے علم کا سکھانا بھٹکے ہوئے کو ہدایت دینا اس کو بھی زکاة کہا گیا ہے خدا کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کی راہ میں استعمال کرنا اس کو بھی زکاة کہا گیا ہے اس کو بھی زکاة کہا گیا ہے اچھا اسی طریقے سے یعنی عمومی معنیوں میں اگر دیکھا جائے تو واقعاتاً خمص بھی زکاة تھی عمومی معنیوں یعنی راہ خدا میں مال دینا البتہ خمص ایک الگ فریضہ ہے زکاة کا فریضہ بلکل الگ اچھا دونوں کی کیونکہ مخصوص مخصوص شرطیں تو بخشش و عطا کے لیے جو قرآن میں جتنے بھی الفاظ آئیں نا دیکھیں اس میں صدقہ بھی آیا ہے انفاق بھی آیا ہے زکاة بھی آیا ہے جہاد بالمال کا بھی لفظ آیا ہے حق معلوم یہ تمام اموال کو غریبوں پر خرچ کرنے کے معنوں میں آئیں لہٰذا عمومی معنوں میں زکاة کے لفظ میں تو خمص بھی شامل اور دیکھئے یہ جو ہے نا ایک آیت پر بھی عمل واجب ہے جس طریقے سے اور احکام میں ان کی بھی فقط ایک ایک آیت ہے تو اسی لحاظ سے خمص کی بھی اگر ایک آیت ہے تو اسی پر بھی ایسے ہی عمل کرنا واجب ہے جس طریقے سے اور جو احکام آتے ہیں ان کی ایک آیت ہے اس پر بھی آپ عمل کرتے ہیں اور تمام مسلمان عمل کرتے ہیں